دوستو نمشکر آداب ستسری اکال نیوز کلک کے اس خاص کارکرم میں آپ کا سواغت ہے اس سپاہ کو اگر دیکھا جائے تو کافی بڑی بڑی خبریں ہیں دیش میں ایک خبر جو حال کے دنوں میں آئی اور بہت دنوں سے اس کو لے کر سوچنایا آ رہی تھی بہت ساری کانافوسی ہو رہی تھی بہت سارے پریپتر لکھے جا رہے تھے بہت سارے ڈسکسنس ہو رہے تھے لیکن اب یہ آن ریکارڈ ہے کہ موجودہ سرکار موڈی جی کی سرکار بھارت کو ایک نیا پارلیمنٹ دینے جا رہی ہے بھارت کو صرف ایک نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے اس علاقے کو جسے آپ راجپت جانتے ہیں راجپت کے روپ میں اس کی جتنی مہتپونڈ بیلڈنگز ہیں ان میں کافی چینجز لائے جا رہے ہیں سینٹرل ویسٹا آپ اس کو یا کینڈری پریدرش شہندی میں کہہ سکتے ہیں اس کا پورا بدلہ جا رہا ہے اب یہ جو معاملہ ہے سن دوہزار بائیس تک تیار کر لیا جائے گا جب بھارت کی آجادی کے پچھتر سال پورے ہو رہے ہوں گے یہ دوستو کیسی ویڈم بنا ہے کہ ان کتاربد نئی بیلڈنگوں کو دیکھتے ہوئے ہم آجادی کی پچھترویں ورشگانٹ بنائیں گے لیکن ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کی جب یہ نئی بیلڈنگ پارلیمنٹ کی بنائی جا رہی ہے اس کا جو سٹرکشر ہے اس کا جو ستھاپتی ہے اس کو اس پروجیکٹ کو تیار کرنے کا جو ٹھیکا ہے کانٹریکٹ ہے وہ گزرات کی اسی کمپنی کو ملا ہے جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو راستری مکھیالہ ہے اس کا خاکہ بنایا ہے اس کا پراروب بنایا ہے اور احمد آباد کا ایک بہوچرچت جو سابرمتی کے کنارے چورستہ اس کو ہندی میں کہا جا سکتا ہے ریور فرنٹ کہا جاتا ہے انگریجی میں تو ایک چورستہ بھی اس نے بنایا ہے یہ کمپنی بہت پرانی نہیں ہے اس کا کس اس طرح کی بششگتہ نہیں ہے جس طرح سے دنیا کی یا دیش کی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ کافی بششگتہ اور برسوں برس کی رکھتی ہیں لیکن بہرحال گزرات کو مہتو ملا ہے جو جانکار ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس پورے پروجیکٹ کے نرمان پر پچیس ہزار کروڑ کا خرچ آ سکتا ہے ہو سکتا ہے تھوڑا آگے پیچھے ہو یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس میں دس نئے کیندری بشویدیالے اور دس نئے آل انڈیا انشیوٹ آب میڈیکل سائنسز کھولے جا سکتے ہیں پھر دیش کے الگ الگ حصوں میں ان 20 سنستانوں کو کھولنے کے بجائے ہماری سرکار پارلیمنٹ کی شاندار بیلڈنگ ہونے کے بوجود نئی بیلڈنگ بنا رہی ہے اور پورے کے پورے سینٹرل ویسٹا کیندری پردرشی کو اس راجپت کے علاقے میں ویجی چوک سے لے کر کے اور پارلیمنٹ کے اس پورے علاقے میں سب کچھ بدلنے کا پلان بنا چکی ہے دلچسپ بات ہے کہ جو پارلیمنٹ کی ہماری موجودہ بیلڈنگ ہے اس کو بنے ہوئے ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے ہیں دنیا کی کئی دنیا کے بہت سارے امیر جو دیش ہیں ان کی پارلیمنٹ بیلڈنگیں تین سو سال چار سو سال پرانی بھی ہیں میں سوائم کئی ایسی بیلڈنگز کو دیکھ چکا ہوں جہاں اگر چھوٹی بہت کمیاں آتی ہیں تو بہتر مرمت کر کے ان کی ساتھ سجا اچھی کر لی جاتی ہے لیکن اپنے دیش میں سو سال کے پہلے ہی پارلیمنٹ کی اس شاندار بیلڈنگ کو جو ہمارا پرتیک ہے ایک طرح سے ہماری ڈیموکرسی کی اس کو بدلا جا رہا ہے اب آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی کیا اس بیلڈنگ کو نیا کھڑا کرنے سے مضبوط ہوگی دوسری جو بہت بڑی خبر ہے دوستو وہ واتس اپ نے سویم مانا کی ایک اسرائیلی گروپ این ایس او نے پیکسیس نامک ایک ویپنائی سائیبر سپائی ویئر کے جریعے بھارت سہی دنیا کے چودہ سو سے زیادہ لوگوں کو نشانے پر لیا امریکہ کے سین فرانسیسکو کی ایک عدالت میں واتس اپ نے پچھلے منگلوار کو اس آشائے کا ایک معاملہ درج کر آیا واتس اپ کے ایک ندیشک کارل وگ کے حوالے سب سے پہلے انڈین ایکسپریس میں یہ خبر چھپی اکتیس اکٹوبر کے انگ میں اور اس کا کھلا سا ہوا تب سے دیش میں بھاری بھی بات کھڑا ہو گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ کینیڈا میں ایک لیب نے بہت پہلے دوہزار اٹھارہ میں ہی اس طرح کی جو ادھاندھلے باجی ہے اس طرح کی جو جاسوسی ہے اس کو لے کر سنکیت دیئے تھے اس کو لے کر بہت ساری سوچنائے دی تھیں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کو اس طرح کی جانکاری تھی واتس اپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت سرکار کو مئی میں مئی مہینے میں دوہزار انیس کے مئی مہینے میں اس طرح کی جانکاری دی گئی تھی لیکن بھارت سرکار اب دعویٰ کر رہی ہے کہ اسے اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں تھی کم سے کم ابھی تک بھارت سرکار کا یہ سٹینڈ ہے ہم اس وشہ پر تقنی کی کمپیوٹر سے جڑے معاملوں ویگیانک معاملوں کے جانکار پربیر پور قائد سے باتچیت کریں گے اس باتچیت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شاید اس گتھی سے اس جو جٹل گتھی ہے اس کو سمجھنے میں یہ انٹریو آپ کے لیے ایک بہت بہت پراسنگک لگے پربیر میں آپ سے اپنے درشکوں کے لیے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو واتس اپ پر جو میسیجز ہیں جو سوچنائے ہیں لوگ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ صاحب اس سے ہماری جو پریویسی ہے ہماری جو نجتہ ہے وہ برقرار رہے گی اگر ایک اسرائیلی فرم این ایس او اور اس کا جو سائیبر سپائی ویئر جس کا نام پیکسس ہے یہ اگر اتنے سمجھ سے کر رہا تھا اور اس کی جانکاری اس کے مطابق جو بہت ساری فرمز ہیں چاہے وہ کینیڈا کی ہو یا ایون واتس اپ ہو اس کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار کو دی گئی تھی چودہ سو لوگ ہیں دنیا بھر میں اس میں بھارت کے بھی کچھ لوگ ہیں تو آخر کنفیوزن کیا ہے بھارت سرکار کیوں نہیں اس کو اگنائز کر رہی ہے کہ یہ جانکاری تھی اس پہ کوئی کنفیوزن نہیں ہے اگر ہم دیکھیں جو تصویر نکل کے آ رہی ہے تو یہ پیگیسس سوفٹ ویر این اے سو جس کا دوسرا نام کیو ٹیک ٹیکنالوجیز بھی ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ ہم سرکار کو دیتے ہیں وقتگت روپ میں یا تو کسی کمپنی کو اس کو ہم نہیں بیشتے ہیں اس کی قیمت بھی کافی ہے تین ملین سے پچاس ملین ڈالر کی بات آ رہی ہے کتنے سال کتنہ فیچر سے اس سب دیکھتے ہوئے ہیں تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اگر اسریلی کمپنی صحیح کہہ رہی یہ دام ہے تو ایرے گیرے کسی نے اس کو خرید کے آپ کا ہمارا فون ہیک نہیں کیا یہ تو سچنتد روپ سے پلانڈ طریقے سے اس کا کچھ لوگوں کی فونز ہیک ہوئے ہیں اور وہ فونز ہیک ہوئے ہیں جن کے خلاف مقدمہ ہیں جو اس مقدمے میں جو لوگ ہیلپ کر رہے تھے واقی وکیل تھے جانکار تھے ان کے فونز ہیک کیے گئے ہیں تو یہ تو لگتا ہے کہ کوئی سرکاری ایجنسی ہی کیا ہے ان سب چیزوں سے جو نکل کے آ رہے ہیں سرکاری ایجنسی نہیں کیا ہے سرکار یہ کہنے سے انکار کر رہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا یہ ہم سوفٹر اس کو نہیں خریدے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس ایجنسی نے نہیں خریدا اس ایجنسی سے نہیں خریدا اس طرح کے باتیں کہہ رہے ہیں تو سوال اس کا ہے کہ سب چیز دیکھتے ہوئے لگتا ہے سرکار کی طرف سے اس کی سافٹ ویر کے استعمال ہوئی ہے جو آپ نے کہا کہ ویپن آئی سافٹ ویر یہ کومنیکیشن کو صرف نہیں دیکھتا آپ کے فون کو ایک ترکے فون کی اندر جتے سارے چیزیں ہیں آپ کے کچھ ایسے ہو سکتے جب صرف آپ سیفٹی کے لیے اپنے فون پر رکھتے ہو اسے بھی اس نے پاسورڈز ہو سکتے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے میں تو اپنا جو او ٹی پی جب آتا ہے تو اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاسورڈز جو ہوتے ہیں میرے ایکاؤنٹز کے وہ بھی میں فون پر رکھتا ہوں کیونکہ پچیس آف آپ کے آج کل پاسورڈ ہے سب تھوڑی آپ کی یاد ہے تو بہت سارے ایسے چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں جو کی آپ کے لیے پرائیویٹ ہے سیکرٹ ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے کیا سرکار لیجیٹیمیٹلی آپ کا فون کو ہیک کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ کومنیکیشن کی بات نہیں کومنیکیشن تو اس کے ٹیلی گرافٹ ایکٹ کے تحت ہوم سیکرٹری کی دسخت چاہیے اس کومنیکیشن کو ٹیپ کرنے کے لیے تو اس کی آپ کے فون ہیک کرنے کے لیے ایکچولی ریکوئرمنٹ لگتا ہے کہ اس وقت آئی ٹی ایکٹ جو ہے اس میں سکسٹی نائن میں آپ کا اس طرح کی کومنیکیشن کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے رولز میں اگر جائے تو اس پہ چھپا ہوا ہے کہ جوائنٹ سیکرٹری کی دسخت سے آپ کا فون وہ ایکسس کر سکتے ہیں پر جوائنٹ سیکرٹری کی دسخت چاہیے اگر یہ نہیں ہوا ہے تو گیر قانونی دھنگ سے چالیس لوگوں کو فون آپ کو اپنے سرکار کی کوئی ایجنسی نے لگتا ہے کہ اس کو ہیک کیا لیکن آپ ایک اس معاملے میں ایک ویششگ کہناتے کمپیوٹر سائنس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے سمجھنے والے ایک وقتی کہناتے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت سرکار نے اگر پروسیجرل یعنی ایک پرکریہ کے تحت قانونی پرکریہ کے تحت اگر ایسا کرایا ہوتا جوائنٹ سیکرٹری کی سائن یا ہوم ڈیپارٹمنٹ کے جریعے تو جاہیر ہے وہ بتا سکتی تھی کہ ہاں ایسا ہم نے کیا لیکن سیدھے انکار کیا جا رہا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ یہ بالکل اللیگل ہے یہ بالکل جاسوسی کی گئی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی بھی پرکریہ سے کسی بھی پروسیجر سے دیکھئے یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ سرکار چھپا رہی ہے تو اس سے گیر قانونی لگتا رہا ہے ہو سکتا اندرونی انہوں نے کچھ کام کیا جس کے وجہ سے لیگل پروٹیکشن ان آفیسرز کی ہے جنہوں نے کیا ہے پر سرکار کے طرف سے اگر یہ گھوشنا کرے کہ ہم چالیس لوگوں کے فون ہیک یہ ہے اس کا مطلب ہے اور کتنے لوگوں کے آپ نے فون ہیک یہ ہے جس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے تو کیا آج کل جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہتوں کے لوگ سرکار اس وقت ہیک کر کے ٹریک کر رہی ہے کیا صحیح ہے یہ سب چیزیں نکل کے آئے ہیں ایک بات اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لسٹ ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس لسٹ میں بھیپکش کے دگج نیتہ نہیں ہے میڈیا جو مینسٹریم میڈیا ہے اس کے ستارے بھی نہیں ہیں جو بڑے بڑے سٹالورٹ میڈیا کے مانے جاتے ہیں جو کالمنسٹ ہیں یا بڑے انکر ہیں ایڈیٹرز ہیں مالکان بھی نہیں ہیں جو میڈیا کے بڑے بڑے مالکان اس میں دلت ادھیکاری کاری کرتا ہیں مانوہ ادھیکاری کاری کرتا ہیں مجھولے یوں کہا جائے کی یوہ یا کچھ شہتروں میں سکریے خاص ڈھنکے پترکار ہیں وکیل ہیں تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا یہ ہماری ہماری سٹیٹ کے لیے یا ہماری موجودہ سرکار سمجھتی تھی کہ یہ زیادہ بڑے چیلنج ہیں یا کوئی اور بات تھی خاص کر انہی لوگوں کو دھیان میں رکھ کر انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے یہ آدیش دیا گیا تھا دیکھیں کس کے مند میں کیا تھا بتانا مشکل ہے پر اگر آپ نام دیکھیں تو اس کا سیدھا سادھا سنبند یہ ہے کہ بھیما کرے گاؤں وقت پہ الگر پریشت کو لے کے جو سرکار کا ایک یہ کیا کہہ سکتا ہے ایک کیمپین تھا کی جن ویروڈی بھارت ورش کی آزاد ویرو آزادی ویروڈی ایک گروہ جو ہے یہ سب کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں بڑا خطرناک لوگوں کو پکڑا ہے تو ایک طرح تھی تو چناؤں کا پرچار بھی تھا نا کی ہم سکریے تو روطور پہ کیسے اس سب کیا کہتے ہیں تیرورس کو ہم روک رہے ہیں تو میرے خیال سے ٹائمنگ اگر دیکھے تو الگر پریشت اور بھیما کرے گاؤں کا سمبند سیدھا سادھا الیکشن سے ہے بلکل انتیم سوال اس طرح کی جو سائبر سیکیورٹی ہے یا اس طرح کی جو سرکشہ ہے چونکہ بھارت جیسے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کی فریڈم اگر آپ پریس فریڈم کا انڈیکس بھی دیکھیں اس کے حساب سے بھی ہم کمجور ہیں بہت کمجور ہیں اور یہ جو سائبر کا سائبر سیکیورٹی کا جو پورا کا پورا جو معاملہ ہے اس میں تو قیرم بہت گئی گجری استیتی میں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناتے کہ جو پارلیمنٹ کی اس پر نگرانی یا کم سے کم جوڈیسیری ہائر جوڈیسیری سپریم کورٹ جیسے ہو سکتا ہے یا کوئی ہائی لیویل کمیٹی ہو سکتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کو اس سے بالکل الگ رکھا گیا ہے جیسے دنیا کے کئی ملکوں میں پارلیمنٹی کمیٹیز ہوتی ہیں جو یہاں تک کی جاسوسی ہی نہیں بلکہ تمام انٹیلیجنس کے معاملوں میں بھی نگرانی کرتی ہیں وہ اوورال ایک دیکھتی ہیں کیسا سرکار کیسے بھیو کر رہی ہے کیا بھارت میں ایک سمکشہ کے اسطر پر ایک نئے دھنکی پاہل کی ضرورت ہے جس میں پارلیمنٹ کو یہ ذمہ داری دی جائے یا پارلیمنٹ اور جوڈیسیری دونوں کو انوالب کیا جائے دیکھئے دو الگ الگ پہلی اس میں ہے ایک پہلی تو راج ڈیتک جس کا مطلب ایسے ہیکنگ سوفٹ ویر اگر سرکار استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں کیا پارلیمنٹ کی کیا نگرانی ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو کیا خبر دینی چاہیے یہ تو صاف راج ڈیتکوں کی یہ سوال ہے پارلیمنٹ کا یہ سوال ہے میں تو آپ سے بالکل صحبت ہوں ان سب چیزوں پہ خاص طور سے اندرونی جو انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے کیونکہ اس کا دروی پیوگ ہو سکتا ہے دوسروں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے خاص طور سے جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہے اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے اس پہ پارلیمنٹ کے نگرانی ہونی چاہیے دوسری بات آتی ہے قانونان کیا قانونی طور طریقے ہونے چاہیے پروٹیکشن آف پرائیویسی عام انسان کے لیے اس دیش میں اور اس کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن لاؤس کی بات ہو رہی ہے ابھی تک سرکار کے اس کے بارے میں کچھ قدم نہیں اٹھایا ہے پر پرائیویسی جب سپریم کورٹ نے گھوشنا کیا ہے فرنیمنٹل رائٹ ہے اس فرنیمنٹل رائٹ وائلیٹ تب ہی ہو سکتا ہے جب سرکار اس کے لیے قانونی سٹیپس لے قانونی سٹیپس مطلب وارنٹ سرچ وارنٹ ہو اس طرح کے چیزیں تو اس کے بارے میں ڈیٹا پرائیویسی بیسی کب وائلیٹ ہو سکتی ہے اس کی قانون بنانا بہت ضروری ہے قانون بنانا بہت ضروری ہے نہیں تو اس طرح کی لیگل کام ہوتے رہیں گے پرمیر بہت بہت دنیواز اور دوستو تیسری خبر جو آج ہماری ہے جھارکھنڈ میں چناؤ کی گھوشنا شکروار کو کی گئی جھارکھنڈ میں ہریانہ سے بھی کم ویدان سوا سیٹیں ہیں مہد اکیاسی سیٹیں ہیں پورے بھارت کا مہان نیرواشن آیوگ لیکن پانچ چرنوں میں مہاں چناؤ کرائے گا تیس نومبر کو پہلے چرن کا مددان ہوگا اور انتیم چرن بیس دسمبر کو نتیجے آئیں گے تیس دسمبر کو شودھ کر آپ پتہ کر لیجے پوری دنیا کی پرتال آپ کر لیجے کہ دنیا میں ایسا کون لوگ تانترک دیس ہے جس میں کوئی راجے اگر ایک کیاسی سیٹوں والا ہے وہاں پانچ چرنوں کا چناؤ ہوتا ہوگا آپ سوچ لیجے کب اور کہاں ایسا ہوا ہوگا پر جھارکھنڈ میں ہو رہا ہے اب ان کا کہنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خاص کر ستہ دھاری دل کے کچھ سمرتک کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہاں نقسلواد ہے وہاں اگرواد ہے اس لیے پانچ چرنوں میں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ جھارکھنڈ کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کا لکھت اور لکھت بھاشن میں ڈاکومنٹ میں ہر جگہ کا کلیم اگر دیکھئے قانون بیوستہ کے بارے میں اگرواد کے بارے میں تو آپ پائیں گے کہ سرکار کا کہنا ہے جھارکھنڈ سرکار کا کہ وہاں پر اگرواد کو ختم کیا جا چکا ہے نقسلواد کو نستنا بوت کیا جا چکا ہے بلکل شانتی بیوستہ قانون بیوستہ بہت ہی شاندار ہے ایسی ستھیتی میں ہم سرکار پر بھروسہ کریں یا سرکار کے ان نمائندوں پر بھروسہ کریں جو کاغذی ہیں جو جو کہیں سے آپچارک نہیں ہیں جو کہیں سے آدھکارک نہیں ہیں اور جو سوسل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ صاحب پانچ چرنوں میں چناو اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں اشانتی ہے سرکار کہہ رہی ہے شانتی ہے تو پھر آدھار کیا ہے چناو آیوگ پانچ چرنوں میں چناو کیوں کرا رہا ہے جھارکھنڈ جیسے اسٹیٹ میں جہاں اکیاسی سیٹیں ہیں کیا مہاراست سے ہریانہ سے کوئی سبق لیا گیا ہے یہ تھی ہماری آج کی ایک مہتپون خبر دوستو اگلی جو ہماری خبر ہے کشمیر کے بارے میں ہے اور وہ ہے وہاں کی ہتیاں کو لے کر ہم مادی شرمہ پر آج نہیں جائیں گے بہت اس پر کہا جا چکا ہے بہت کچھ سنا جا چکا ہے لیکن کشمیر میں جو گریبوں کی ہتیاں ہو رہی ہیں عام لوگوں کی ہتیاں ہو رہی ہیں باہر سے گئے ہوئے مزدوروں کی ہتیاں ہو رہی ہیں ٹرک پر سیو لادنے والے لوگوں کی جو ہتیاں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کون ہے ہماری جانکاری کے مطابق اب تک کشمیر میں آپریٹ کرنے والا کوئی بھی سرحد کے اس پار سے آ کر آپریٹ کرنے والا یا کشمیر ویلی میں جو ایکٹیو جو گروپس مانے جاتے ہیں جو بھارت سرکار کے آنکھنوں کے مطابق بہت سارے ہیں ان میں سے کسی نے ان موتوں کی ان ہتیاں کی ذمہ داری نہیں لی ہے جبکہ کشمیر کا پیٹرن یہ ہے کہ اگر وہ ہتیاں یا اس طرح کی کیلنگز ہوتی رہی ہیں تو جو اگروادی گروپ ہیں وہ آتنکوادی گروپ ہیں وہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوکرم کیا لیکن اس بار کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہم آپ کی طرف سے بھی کیونکہ آپ کے دماغ میں بھی یہ بات ہوگی کہ آکیل یہ ہتیاں ہو کیسے رہی ہیں کیوں نہیں اس پر بھارت سرکار یا سپریم کورٹ انٹروین کرتے ہیں کہ ان کی جانچ کرائی جائے کی آخر یہ ہتیاں کہاں سے ہو رہی ہیں اب اب اگلی خبر ہماری جو ہے ایک بہت ہی مہتپون خبر ہے بلکل اس سپتہ کی ایک جولند خبر کی سپتہ سے اوپر ہو گئے پر نتیجے کے بعد بھی مہاراشت میں سرکار نہیں بنتی نجر آ رہی ہے یہ سپتہ اور ویبھا اوپر قبضے کی جورہ آجمائش ہے یا کومینل ہندوتوہ کے دو خیموں میں مہاراشت پر ورچس ہو کی لڑائی ہے ہم آج کے اس کارکرم کو آج کے اپیسوڈ کو یہیں چھوڑے جاتے ہیں اور آپ کی پرتکریہ آپ کا ریسپونس آپ کی آلوچنا آپ کی پرشنسہ سب کچھ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے خاص کر آلوچنا آپ کی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس سے ہمیں سیکھنے کا اور اپنے کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے آپ ضرور بتائیے کہ یہ شو آپ کو کیسا لگا نمشکار آداب سبسری اکال